اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید اسرائیلی جاریت کا معاملہ یو اے کی سربراہی میں عرب پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلالیا گیا اماراتی حکمرانوں کا بڑا ویجن رمض سال کے اختتام تک کرونا ویکسینیشن مکمل کرنے والا پہلا ملک بن جائے گا شارجہ میں عید کی نماز 471 مساجد میں ادا کی جائے گی اوقات کا بھی اعلان ہو گیا پاکستان میں دو عیدوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا وزیرستان میں 28 رمضان پر عید کا اعلان کرنے والے اناثر کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے احکامات جاری متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کے نئے کیسی زور سے ہتھیابیوں کا اعلان حماس کا اسرائیل کو مو توڑ جواب اسرائیل کی بڑی تیل پائپ لائن اور آئل ریفائنڈری تباہ کر دی میں پاکستان کا وزیر آزم ہوں اور ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر آزم عمران خان کا ٹویٹر پر فلسطین کے ساتھ اظہار یک جہتی تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسی زور سے ہتھیابیوں کا اعلان تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں بارہ مئی بروز بھوت کرونا وائرس کے ایک ہزار پانچ سو آٹھ نئے کیسیز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری آداد شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار چھ سو چھالیس تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چار سو ستتر افراد اس مرز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وبائی مرز سے پانچ لاکھ بیس ہزار آٹھ سو بیاسی افراد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں ترجمان نے بتایا کہ آج کرونا سے مزید دو امواد ہوئی ہیں محلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو انیس تک پہنچ گئی ہے ہماس کا اسرائیل کو موتوڑ جواب اسرائیل کی بڑی تیل پائپ لائن اور آئل ریفائنڈری تباہ کر دی تفصیلات کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاہمتی تنظیم ہماس نے اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساحلی شہر پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل کی تیل پائپ لائن اور آئل ریفائنڈری تباہ ہو گئی ہماس کے حملوں میں دو اسرائیلیوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں ہماس کی جانب سے اسرائیل پر سو سے زائد راکٹ حملوں کا دعویٰ کیا گیا ہے نہتے فلسطینیوں پر مظالم دھانے اور مسجد اقصہ پر حملہ کرنے والی ظالم اسرائیلی فوج پر غزقی مظاہمتی تحریک ہماس کی جانب سے بھرپور جوابی وار کیا گیا غیر ملکی خبر رسائے داروں کی ریپورٹس کے مطابق ہماس نے اسرائیل کے دارالحکومت تل عبیب پر ایک سو تیس راکٹ داغے ہیں میں پاکستان کا وزیر آزم ہوں اور ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر آزم عمران خان کا ٹویٹر پر فلسطین کے ساتھ اظہار یک جہتی تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان کا دو ہزار چودہ میں غزہ کی حمایت میں کیا گیا ٹویٹ ابھی بھی سوشل میڈیا پر زیر کردش ہے وزیر آزم عمران خان نے پچیس جولائی دو ہزار چودہ کو کیے گئے ٹویٹ میں غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی مضمت کرتے ہوئے اپنی حمایت کا کھلا اظہار کیا تھا انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ میرا نام عمران خان ہے میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں غزہ کی حمایت کرتا ہوں سوشل میڈیا پر ہیشٹیک سپورٹ غزہ کی اس مہم میں آج پھر سات سال بعد سارفین عمران خان کے اسی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے اپنی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں سارفین نے عمران خان سے مطالبہ کیا کہ اب آپ وزیر آزم پاکستان بن چکے ہیں لہٰذا فلسطین پر کیے جانے والے حملوں پر کچھ واضح اقدامات کریں پاکستان میں دو عیدوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا وزیرستان میں اٹھائیس رمضان پر عید کا اعلان کرنے والے اناثر کے خلاف مقدمہ درش کرنے کے احکامات جاری تفصیلات کے مطابق پاکستان میں دہائیوں سے جاری دو عیدوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا اس مرتبہ پھر اس مسئلے نے سر اٹھا لیا ہے اس وقت خلیجی ممالک سمیت کہیں بھی عید کا چاند نظر نہیں آیا ہے لیکن وزیرستان کے دے ہی علاقے میں نو افراد نے گیارہ مائی کی رات عید کا چاند دیکھ لیا ہے جس کے بعد رکن قومی اسمبلی محسن داور کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بارہ مائی کو ادلفتر منانے کا اعلان کر دیا گیا انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی جس پر ریویت دیکھنے والے نو افراد اور مقامی ریویت کمیٹی کے مہمران کے نام اور دستخط درش تھے تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے عید کا اعلان کرنے والے ان افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے شارجہ میں عید کی نماز چار سو اکھتر مساجد میں ادا کی جائے گی اوقات کا بھی اعلان ہو گیا تفصیلات کے مطابق شارجہ کے ادارہ اسلامی امور کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ریاست بھر میں عید الفتر کی نماز چار سو اکھتر مساجد میں ادا کی جائے گی ادارہ کی جانب سے آفیشل انسٹراغرام اکاؤنٹ پر بتایا گیا ہے کہ شارجہ سٹی میں عید کی نماز کا وقت پانچ بچ کر اکی آون منٹ پر ہوگا شارجہ سٹی اور الحمریہ میں عید کی نماز تین سو چالیس مساجد میں پڑھائی جائے گی سنٹرل ایریا کی ستاون مساجد اور ایسٹرین ایریا کی چوہتر مساجد میں نماز عید کے اجتماعات ہوں گے المادام اور المیہ کے علاقوں میں عید کی نماز کا وقت پانچ بچ کر اکی آون منٹ پر ہوگا جبکہ بتایا میں یہ نماز پانچ بچ کر اٹھالیس منٹ پر ادا کی جائے گی اسرائیلی جاریت کا معاملہ یو اے کی سربراہی میں عرب پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلالیا گیا تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت فلسطینیوں پر ہونے والی اسرائیلی جاریت کی شدید الفاظ میں مضمت کی جا رہی ہے مسلم مالک کے عوام میں صورتحال پر بہت بیچینی اور استراب پایا جاتا ہے اس موقع پر مسلم لیڈرشپ بھی فعال ہو گئی ہے اور فلسطینیوں پر حالیہ ظلم و ستم کا سلسلہ رکوانے کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے کو تیار ہے اس حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ متحدہ رب امرات کی لیڈرشپ بھی اس معاملے پر آگے آگئی ہے عرب پارلیمنٹ کی جانب سے یروشلم اور مسجد اقصہ میں اسرائیلی فوج کی بہیمانہ کاروائیوں سے متعلق صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اس اجلاس کی سربراہی یو اے ای کرے گا اجلاس میں حالیہ تناہوں میں کمی لانے کے لیے تجاویز زیرے بحث آئیں گی خلیج ٹائمز کے مطابق کرونا کی وبا کی وجہ سے عرب پارلیمنٹ کا یہ اجلاس آن لائن ہوگا جس میں عرب پارلیمنٹ کے نمائندے اور دیگر مقررین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اجلاس کے بعد اعلامیاں جاری کیا جائے گا اماراتی حکمرانوں کا بڑا ویجن رمہ سال کے اختتام تک کرونا ویکسینیشن مکمل کرنے والا پہلا ملک بن جائے گا تفصیلات کے مطابق ایک جانب دنیا میں کرونا کی کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب اماراتی حکومت اپنی عوام کو کرونا ویکسین لگانے میں سرگرمی عمل ہے وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے انسان میں قوت مدافعت بڑھتی ہے اور وہ بیماری کے خلاف لڑ سکتا ہے اعلان کیا گیا ہے کہ روہ سال کے اختتام تک تمام اہل افراد کو ویکسین پراہم کر دی جائے گی اماراتی محکمہ سہت کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق مملکت کے بہتر فیصد سے زائد عوام کو اس وقت تک ویکسین پراہم کی جا چکی ہے منگل گیارہ مائی تک کے عداد شمار کے مطابق مملکت کے گیارہ اشاریہ ستائیس ملین عوام کو ویکسین پراہم کی جا چکی ہے جس کا تناسب ہر سو افراد میں ایک سو تیرہ اشاریہ اٹھانوے خوراکے بنتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ